اسلام علیکم میں ہوں خالد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خالد ہلڈ ٹی وی چینل آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گرین ٹی از گوٹ اور بیٹ یعنی کہ گرین ٹی کی کیا نقصانات ہے اور کیا فوائد ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ خالد ہلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنی والی ویڈیو آپ کو وقت میں ملیں کوئی ایس سچا میڈیکل ریسرچ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ گرین ٹی وزن کم کرتا ہے بلیک ٹی ہو گرین ٹی ہو کافی ہو کوئی بھی ہو کوئی ایس سچا میڈیکل سائنس سے کوئی ریسرچ نہیں آئی ہے کہ یہ ویڈ کم کر سکے اس کے بینفیڈ بھی ہے میں جس ویڈ لوز کرنے کی حصے بات کر رہا ہوں اچھا جو لوگ گرین ٹی بہت زیادہ پیتے ہیں تو گرین ٹی میں المونیوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بارڈے میں المونیوم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جب المونیوم کی مقدار بڑھے گی تو بارڈے کے اندر چینجنگ آئیں گی الزیمر بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھوں میں ٹرمر سٹارٹ ہو جاتا ہے الزیمر ایک برینڈ ڈیزیز ہے اس میں ہاتھوں میں ٹرمر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے زیادہ انٹیک لینے کی وجہ سے اگر وہ فی میل یا میل جو گرین ٹی بہت زیادہ مقدار میں پیتے ہیں ان میں آئرین کی اوبزرپشن بہت کم ہو جاتی ہے جب بارڈی کے اندر آئرین کی اوبزرپشن کم ہوگی تو خون کی کمی ہوگی جب خون کی کمی ہوگی تو اس میں انیمیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز شامل ہوتی ہے گرین ٹی میں فلورائیڈ فلورائیڈ بہت زیادہ مقدار میں فلورائیڈ پائی جاتی ہے وہ فلورائیڈ آپ کے بونز پہ آپ کے ٹی پہ بہت بری طریقے سے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی جو ہڈیاں ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہے بلکہ پورے باڈی کے اندر ویکنس ہو جاتی ہے جوائنڈ سپین ہوتا ہے اور گرین ٹی زیادہ پینے کی وجہ سے بچوں میں ڈینٹل فلورائیسز ہو جاتا ہے ان کے ٹی پہ وائٹ وائٹ سپورٹس آ جاتے ہیں اور گرین ٹی زیادہ انٹیک کی وجہ سے باڈی پین دانتوں کی ڈسٹرابینس جوائنڈ سپینس یہ عموما ہوتا ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ گرین ٹی لیتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر خون میں اوگزلیٹ کا لیول بڑھ جائے گا جب باڈی کے اندر اوگزلیٹ کا لیول بڑھ جائے گا اوگزلیٹ ایکچولی یا نارمل ویلیو سے جب بڑھ جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس باڈی کے اندر یہ کرسٹلائز ہو جاتا ہے کرسٹلائز سے مراد یہ اس کے اندر ایک لمس بن جاتے ہیں وہ لمس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کیڈنی سٹون کیڈنی ڈیزیز یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو لہذا گرین ٹی کا انٹیک ایکسس لیول کی وجہ سے آپ کی جوائنس پہ بھی افیکٹ پڑھ سکتا ہے آپ کے دھانتوں بھی بھی افیکٹ پڑھ سکتا ہے اگر گرین ٹی کے لیول آپ کی باڈی میں زیادہ ہو گیا ہے تو کیڈنی سٹون بننے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کو کیڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے کیڈنی سٹون بن جاتا ہے اور پرابلم پھر بعد میں اور زیادہ ہو جاتی ہے اب اس کے اندر کیفین بھی ہوتا ہے کیفین کا کام کیا ہے جب باڈی کے اندر کیفین کا لیول بہت زیادہ ہو جائے تو کیفین کا کام ہے منٹل الٹنس کو امپروف کرنا بعض لوگ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہیں کہ میں نے چائے پی میری نین جو ہے نا یار چلی گئی اب میرے دماغ میں جو ہے نا وہ بلکل میں الٹ ہو گیا ہوں ایکچولی یہ ہوتا یوں ہے کہ یہ کوگنیٹیو آپ کے جو امپروف کرتا ہے منٹل الٹنس کو کچھ لوگوں کا مختلف قسم کنسپٹ ہے کہ ہمیں چاہے زیادہ پینی چاہیے اس کی وجہ سے جو ہے نا بریسٹ کینسر یا پورسٹیٹ کینسر کے چانسس کم ہو جاتے ہیں حالانکہ اے سچا کوئی بھی ایو ڈی اے کی طرف سے یا کوئی بھی ایسے ریسرچ نہیں ہے کہ یہ بریسٹ کینسر یا پورسٹیٹ کینسر کے رسک کو منیمائز کریں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہارڈ ڈیزیز اس سے کم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایسے چاہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے البتہ یہ ڈائیروٹکس ہے پشاپ زیادہ آتا ہے تو بلیڈ پریشر کا